دوستو چائے تو آپ نے بہت بار بنا کے پیے ہوگی اور بہت سٹائل سے بنائی ہوگی لیکن گرنٹی سے کہہ سکتی ہوں اس طریقے سے پہلے آپ نے چائے کبھی بھی نہیں بنائی ہوگی آج ہم ایک خاص طریقے سے گھر میں چائے بنانے والے ہیں جس سے آپ اگر بنائیں گے تو آپ کے گھر والے کیا باہر والے بھی آپ کے فین ہو جائیں گے یہ بہت ہی کمال کے اور بہت یونیک اور ایک تم نیو سٹائل میں ہمارے چائے کے ریسپی بن کے ریڈی ہونے والی ہیں اس چائے میں آپ کو مسالہ چائے کا بھی ٹیسٹ آئے گا اس میں تندوری چائے کا بھی ٹیسٹ آئے گا جیسے ہم بڑے بڑے ہوتلوں میں بیٹھ کے پیتے ہیں بہت مہنگی سی انشاءاللہ اس کا بھی ٹیسٹ اس چائے کے اندر آپ کو آئے گا تو یہ بہت ہی لا جواب اور بہت ہی آپ کو پسند آئے گی آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا کیونکہ ہماری فیملی میں تین ٹائم کھانے کے بعد چائے تو مست بنتی ہے اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو ساری فیملی آپ کی تعریفیں کرے گی اور آپ ہر بار اس طریقے سے ہی چائے کی ریسپی بنائیں گے تو چلتے ہیں بینہ باتیں گے اپنی ریسپی کی طرف ریسپی سٹار کرنے سے پہلے پلیز فٹا فٹ سے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں یہ وائرل ویڈیو تھی آج کا نیٹ پہ بہت زیادہ یہ ریسپی وائرل ہو رہی ہے تو میں نے سوچا میں بھی آپ کو یہ بنانا سکھاتی ہوں پرفیکٹ طریقے سے جس کے لیے میں نے چائے والا برطن لے لیا اس کے اندر میں نے اڑائی ٹیبل سپون بھر کر چینی ڈال لیا چینی کو ہم نے فلا دینا نیچے ہم نے دم والی فلیم رکھنی ہے ہائی فلیم پہ اس کو ہم نے نہیں سٹیپ کو کرنا چینی ہماری ایسا ایسا میلٹ ہو جائے گی پلیز جو آنچ ہے وہ آپ نے دم والی آنچ رکھنی ہے ہائی فلیم نہیں کرنی بلکل نہیں تو ہماری ساری ریسپی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی بہت ساری ٹیپس اندر ایسی ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے جسے ہماری ریسپی پرفیکٹ بنے گی اس لیے ریسپی کو پورا دیکھئے گا بینہ سکپ کیے یہ دیکھیں جی چینی ہماری میلٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے بس اسی طرح کی ہمیں چاہیے اگر ہم ہائی فلیم پہ اس کو بنائیں گے تو یہ فٹا فٹ سے بلیک ہو جائے گی جس کا چائے کے اندر سے بہت کڑوا ٹیسٹ آئے گا اس لیے ہم نے اس کو بس اس طرح دم والی آنچ پہ ہی سوری اس کو ہم نے میلٹ کرنا ہے چینی کو یہ دیکھیں چینی ہماری میلٹ ہو گیا اور پیارا سا گولڈن سا کلر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا گولڈن سا کلر آ گیا ہے چینی ہماری اچھی طرح کیرامل ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر ادھا کپ میں نے پانی لیا تھا وہ ڈالیں گے جو ہم نے چینی کو کیرامل کیا تھا پانی ڈالتے یہ تھوڑی ہارڈ ہو گیا لیکن آپ نے پرشان نہیں ہونا مسئلسل اس کو چمت کے ساتھ مکس کرتے جائیں گے تو یہ اپنی سٹیچ پہ آ جائے گی اب اس کو اور بھی زیادہ ٹیسٹ فوڈ کرنے کے لیے اس کے اندر میں نے دو عدد سفید والی علاچیاں لیا سبز والی ان کے میں نے مو کھول لیا تھا اگر آپ کے پاس علاچی پورڈر ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کے اندر دو کپ میں نے دودھ لیا یہ کچھے والا دودھ ہے یہ لیا میں نے دو کپ دودھ کو تھوڑا ہم گرم کریں گے اب اس کے اندر میں نے دو تی سپون بھار کر پتی ڈالیں آپ کوئی سپی جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں اب ہم نے جیسے ڈھابے میں یا پھر ہوتلوں میں چائے کا ٹیسٹ آتا ہے ویسا ہی ہم اس کو کرنے کے لیے پوے کا استعمال کریں گے پوے کے ساتھ اچھی طرح ہم نے اس کو چائے کو اس طرح پھینٹنا ہے تاں کہ ہماری یہ جاگدار بہت ہی لا جواب چائے پتی بن کے ریڈی ہو جائے گی انشاءاللہ اس ریسپی کو دیکھنے کے بعد آپ کبھی بھی ڈھابے یا پھر بڑے بڑے ہوتلوں میں بیٹھ کے چائے نہیں پیئیں گے ہماری ادھر تو اس کو پواہ کرتے ہیں لیکن آپ کی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں آپ مجھے پلیس کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ٹوٹل ہم اس کو دو سے تین منٹ اچھی طرح پکا لیں کیونکہ چائے جب ہماری کچھی رہتی ہے تو تب بھی اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں نکلتا چائے کو جب ہم اچھی طرح پکاتے ہیں تو تب بھی اس کا اچھے والا ٹیسٹ نکل کے آتا ہے ٹوٹل اس کو تین سے چار منٹ تک پکا لیں گے اسی پوائنٹ پہ اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا سے بھی پسند آ رہی ہے تو میری ویڈیو کو پلیس فٹلوٹ سے لائک کر دیں اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ذوکے توام چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تاکہ میں آپ کو اس طرح کی وہ یونیک بہت آسان بہت کمال کی رسپس بنایا سکھایا کروں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے آپ کے کمنٹس پڑھ کر مجھے بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے یہ دیکھیں جی چائے ہماری بہت یونیک قسم کی بن کے ریڈی ہو گیا اب اس کو ہم ساری کو چھان لیتے ہیں اس کے اندر سے پتی جو وہ سائیڈ پہ کرتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ اس کی چائے کی کلر اور اس کی لک چک کریں کتنی زبردست آئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس طرح ہم پھینڈ کر ہی کپ کے اندر ڈالیں گے جب اوپر جاگستان کی آتی ہے تو بہت یونیک قسم کی لک آتی ہے اسی کے ساتھ امید کرتی ہوں آپ کو میری رسپس پسند آ رہی ہیں اگر آپ کو میری رسپس پسند آ رہے ہیں تو پلیز 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 فٹا فٹسز ہو کے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ مجھے بل کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پیس کیجئے گا اسی سے میری ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو فری میں دیکھنے کو ملے گی دوستوں میں فیملیز میں زیادہ سے زیادہ رسپس شیئر کیا کریں لائک کیا کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا حیاء رکھے گا مجھے کومنٹس میں ضرور ربطائے گا کہ آپ کو یہ نیو سٹیل کی ویڈیو کیسی لگی ہے اور مجھے دعاوں میں بھی ضرور یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو کیلئے اللہ حافظ